کوئی عدب لحاظ ہے تمہیں بڑوں سے بات کرنے کا؟ عدب اور لحاظ آپ سے سیکھوں گی نا؟ آپ اپنے اببو سے لڑنے جو جا رہی ہیں؟ اچھا مجھے بھی لے جائے نا؟ مجھے بھی دیکھتے ہیں ان امریکن انکل کو جنہوں نے میری خالہ کو ٹکرائے؟ ہرگز نہیں اس نوید کے بچے کی تو میں شکل نہ دیکھوں بات کرنا تو دور کی بات ہے ابباجی کی نفرت ختم ہو سکتی ہے میری نہیں اکیلی جا رہی ہیں؟ نہیں تمہارے ابب دفتر سے سیدھے وہاں آ جائیں گے چلو کھر کا دھیان رکھنا شکل دیکھنے والی تھی دانی کی بچے کی اتنی اپریشن جب آنے کی کوشش کر رہا تھا جو بھی بہا اچھا نہیں ہوا پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی ہمارے بارے میں تو آپ کو کیوں پروا ہے اس کے اببا نے کونسا کچھ اچھا کر گیا تھا ہماری خرچی پپو کے ساتھ اب جو بھی ہے وہ ہمارے مہمان ہے اس کے اببا نے جو بھی کیا سکھی ہے اس پیچاری کو تو پتہ بھی نہیں ہوں گا پھر کہاں وہ واش روم کا مسئلہ بن گیا تھا امی لے کے گئے ہیں داؤد بھائی کے کمرے میں ادھر ہی کموڑ ایسے پپو وہ رہے گی کہاں مطبع اس کمرے میں تو مشکل سے آپ کے ور میری لیے جگہ ہے اب ایسے بھی امریکا میں تو سب کے الگ الگ کمرے ہوتے ہوں گے اب جو ساتھ لائے وہ سمجھا کے ہی لائے ہوگا کہے تو صحیح رہی ہیں آپ اب یہ کوئی امریکا تو ہے نہیں پاکستان ہے جیسے ہم رہتے ہیں ایسی رہے گی آپ کھاں جا رہی ہیں میں ذرا بھابی کی مدد کر رہا ہوں پھر دوہ ساپ اور مدرس سے بھائی آ رہے ہیں بھابی اکیلے کھانا بنا رہی ہوں گی وہ بھی آ رہے ہوں گی ان امریکن سے ملنے ہیں شاید فارغ ہوگی بیٹا جی اچھا ایسا کرو تم سریا کے کمرے میں چلی جاؤ وہاں جا کر آرام کر لوں اب تمہارا نام کیا ہے میرا نام رزیا ہے رزیا مجھے شاور لینا ہے پھر ریسٹ کرنا ہے کیا کہا مجھے شاور لینا ہے پھر ریسٹ کرنا ہے نہیں نہیں مجھے کیا کہا رزیا تمہارا نام رزیا ہے نا ہاں لیکن کیا بھامی ہونا کیا ہے نوید بھائی نے دوزی کان دی مگر بڑوں سے کیسے مخاطب نے بتایا ہے کیا کہا اس نے مجھے تم کہہ رہی ہے میرا نام لے کر بلا رہی ہے نہ آنٹی نہ خالا نہ چچی نہ تائی کچھ بھی نہیں سیدھا رزیا تم میری ان میں سے کچھ بھی نہیں لگتے لو اور سنو اچھا نا پریشان کیوں ہو رہی ہے میں سمجھاتی ہو ناستو سمجھو دیکھو پاکستان میں نا ہم بڑوں کو نام سے نہیں بولاتے ہم رشتے سے بولاتے ہیں موسیقی موسیقی